اسلام علیکم ناظرین پرگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رزوانی ناظرین گندم پاکستان کے غزائی تحفظ کے لیے اہم ہے اور کپاس پاکستان کے معاشی تحفظ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور ان دونوں فصلوں کے لیے سب سے اہم بیج ہے اور آج بیج پر ہی ہم اپنا یہ پرگرام کریں اور ہمیں جوائن کیا ہے سٹوڈیوز میں عاصف مجید صاحب جو صدر ہیں سیٹرس سیڈز کے اور ہمارے صدر موجود ہیں عاصف رسول صاحب جو جیپٹی ڈریکٹر ہیں فیڈرل سیڈ سیٹرفیکشن اینڈ ریجسٹریشن کے اور ملک اسخر عزیز آوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کاشتکار ہیں میاں والی سے خصوصی طور پر ہمارے پرام میں آئے تو سب سے پہلے عاصف مجید صاحب سے ہم بات کرتے ہیں عاصف صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ بیج کی اہمیت کی اور ہم اکثر کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں کیا انقلابی سٹیپس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیج کو انشور کریں دو بڑی فصلوں کے لیے کہ انہیں ہم بچا بھی سکیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل بھی کر سکیں شکریہ جی بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ ایگری کلچر میں اس وقت میں سمتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سیڈ ہے کیونکہ نو ڈاؤٹ دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایک زمین اور ایک پانی وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں مطلب ہے کہ ملکوں کا یا تو بہت زیادہ بڑی انویسٹمنٹ ڈیم چاہیے پانی کے لیے زمین کی اصلاح کرنی ہے پی ایچ بڑی ہائی ہے اس کے بعد آرگانک میٹر نہیں ہے یہ دونوں بڑے ملکہ بلینز کے پروجیکٹ ہیں وہ تو پوسیبل نہیں ہیں ان دو کے بعد جو میں سب سے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ سیڈ ہے یا مارکیٹنگ ہے ملکہ دو بڑے تو سیڈ پاکستان میں ملکہ بے کہ پی جس لیول کا ہونا چاہیے وہ سرچ نہیں ہے سیڈ کے اوپر اس کی اب فنانشل کنسٹینٹس ہیں یا اداروں کی دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے یا گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا ریگولیشن ہے جس طرح ایفیسی آرڈی ہے کہ ریجشن کرنا فسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو اور اس کے بعد ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز سرچ کرتی ہیں دنیا میں یونیورسٹیز کا بڑا رول ہے یہاں بڑا سرچ مطلب یونیورسٹیز میں اتنی ہے نہیں پہلے میں جانتا ہوں مجھے جو یاد ہے کہ زیاء الحق تک ایسا کوئی پریزیڈنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہوتا تھا جو ایوب سچ کو وزٹ نہ کرتا ہو کہ فورس کوٹی کے لیے اب ہم نے کبھی سنا نہیں ہے ایوب سچ میں کچھ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تصویریں لگی ہوئی ہیں ایوب ایوب تھا بہت جاتا تھا پھر زیاء الحق تک بھی تھا اس کے بعد چھہد ہو لیکن ہم مجھے یاد نہیں آرہا کہ اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہو مطلب زراعت کو اور پہلے بڑھا فورس کوٹی ایک بہت بڑا ایشو تھا تو سیڈ کا رول تو بہت ہی زیادہ ہے اتنی ہماری نظر میں اتنی اس کی امپورٹنس مطلب ہے کہ سرچ پہ فوکس نہیں ہے یا تو پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا انکارج نہیں کیا گیا ملٹی نیشنلٹ نہیں آئی نہیں سیڈ میں ایک دو آئی ہیں مجھنا میرز میں آئی تو بڑی بن گئی پائنئر ہے یا مطلب ہے لیکن نیشنل کامپنیز مطلب ہے کہ کر سکتی ہیں بہت کچھ ہو بہت کچھ سکتا ہے لیکن سسٹم ہے یا جو بھی ہے مطلب ہے کہ پیسٹی سائیڈ کا سیبلش ہوا بزنس لی ہوا کہ ملٹی نیشنل بڑی سٹرانگ تھی لوگوں نے سیکھا ٹانسورٹ نالجی ہوئی اور لوگوں نے اپنا بزنس بہت بڑا سیبلش کر لیا لیکن پیسٹیڈ کا بزنس اس طرح نہیں ہوا اس کو سٹنسن کرنا بہت ضروری ہے ان کا تو خیر رول لیپٹیڈ ہے صرف سرچ ایف ایسی آر ڈی کا تو صرف جسٹیشن ہے لیکن بسیکلی میں بات کر رہا ہوں اور سرچ کی سرچ زیادہ ایپورٹنٹ ہے اس لیول کی نہیں ہے ہم گندم کی بات کر لیں ہم گندم میں اور میز میں تو ہنڈر فرنٹ ہے ہی عیوب سرچ موسٹی جو بریٹیز ہیں اور گنے میں کچھ رول نہیں ہے لیکن پاکی اگر کارٹن کا فیلور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرچ کا قصور ہے اور اچھا بیجنانے کا قصور ہے سیڈ کا ہے اس کے بعد پاکیسٹ مینیمنٹ ہے دو ہی بڑے فیکٹر ہیں پاکیسٹان کے پچھلے تیس برس میں جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ بہت سینئر ہیں اور اب نظر بھی رکھتے ہیں ان چیزوں پر ہم کوئی بڑا بریک تھو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں سیڈ کے حوالے سے خاص طور پر ان دو فسنوں کے حوالے سے ناکام رہے ہیں کورٹن اور ویٹ ویٹ کا تو اب یہ ہے نا ویٹ کا کرائسز دینا دوسرا دیکھیں نا سیڈ کا سیکٹر بیٹ میں بنائی نہیں ہے پہلے بھی تقریران میکسیم ٹونٹی پرسنٹ ہوگا سرٹیفائیڈ سیڈ میکسیم ٹونٹی پرسنٹ جو ہمیں کہتا ہوں کہ ایٹی ہنڈر پر ہون سے یہ تھا وہ کیونکہ گھر کا بیج رکھتے ہیں کبھی بھی ویٹ اتنی سیڈیفائیڈ دیکھنا ہماری اچھا فارمر آج بھی پچاس ساٹھ من لے رہا ہے لیکن ایوریج جو پیداوار ہے وہ ٹھائی سے تیس من سے بڑی نہیں ہے کبھی بھی ملہ آس پیداوار بہت تھوڑی ہے اگر ویٹی کی پرنشن کی بات کر رہے ہیں جب بریڈر سے بات کرتے ہیں تو اسی من ستر من ہی بات کرتے ہیں لیکن آس پیداوار ہماری نہیں آئی کہ سیڈ میں نے جو بات کی ہے نا ایک طرح کے ذریع سرچ ہے پھر اس کے بعد ملہ آبے کے سیڈ سرٹیفائیڈ ہونا اب اس کے لیے وہ فرق سمجھتا نہیں ہے زمیدار کہ یار میں ملہ آبے کے وہ گھر کئی ہے وہ چیزیں ہیں اب بری بیسک بیسک سیڈ ملہ آبے کے یہ چیزیں بیسک برہل بیسک یا سرٹیفائیڈ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اب اس کی اہمیت بڑی ہے جب رسٹ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بیٹ سیڈ جو ہے یہ جائے گا رجسٹ میکسیم لیکن اب ہوا کیا کہ اتنی برائیٹیز نہیں ہیں کہ چیزیں نہیں ہیں اس طرح میچ کر رہے ہیں جس طرح لوگوں کی اب ساری گیم تھی تین چار برائیٹی کے گر اس کی بار سے ملہ بیٹ میں وہ ہے نہیں وہ فائی پرسنٹ بھی نہیں ہوگا نئی برائیٹی جو ابھی جس کی باقبر ہے فائی پرسنٹ بھی نہیں ہے جو برائیٹی جس کی ریکمینڈیشن ہے گورنمنٹ کی طرح سے کہ یہ لگنی چاہیے رسٹ فری ہیں یا نئی برائیٹیز ہیں وہ چار پانچ ہیں اکبر کی بات ہے غازی کی ہے اناج کی ہے یا فقر بکر کی ہے یا فقر سٹار ہے بکر سٹار ہے یہ چار پانچ برائیٹیز ہیں اس کے علاوہ کوئی ہے ان کا فائی پرسنٹ بھی سین نہیں ہے جو باقی ہے فیصلہ باد کا سب سے زرہ ہے فیصلہ باد آٹھ کا اب وہ اگلے سال کہتے ہیں کہ اس پر رسٹ کا ٹیک آتا ہے تو اب رسٹ کی بات سے چینجز آئیں گی اور میں کہتا ہوں کہ ملہبے کہ یہ اب بڑھے گا بڑھنا چاہیے اس کے لیے پلاننگ کیا ہے کس طرح ہوگا ملہبے کہ وہ اب یہ بتائیں گے کس طرح اس کا ملہب ہو سکتا یا کیا ہوگا اگلے سال کتنا ہوگا عاصف صاحب آپ جیسے عاصف صاحب نے نہیں بول آپ کے کوڈ میں پہنکی ہے کہ جو فیڈرل سیڈ سیٹیفکیشن انسیشن ہے جو کہہ رہے ہیں کہ صرف ٹونٹی پرسنٹ ہی سیٹیفائیڈ سیڈ یوز ہو رہا ہے صرف اس میں گندم میں اب جس وک سیزن ہے آپ گرم دیکھیں گندم کی کاشت ہو رہی ہے ایٹی پرسنٹ جو غیر ریجسٹرڈ جو ہیں اور سیٹیفائیڈ جو چیزیں ہیں بیج ہے وہ کاشت ہو رہا ہے اور گروئر مجبور ہے خود ہی سیو کرتا ہے اور خود ہی اس کو بعد میں اگلی فسر کے لئے استعمال کرتا ہے یہ آپ کا ادھارہ اس ایریے میں اور یہ اوورال کیا دیکھ رہا ہے اس کی پرفارمنس آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے جم شہد بھئی آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں انویٹ کیا ہے آپ نے پروگرام میں تو میری پوسٹنگ ادھر ممتان میں میں دیکھٹر ہوں سیڈ 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 سیکٹر دونوں کو اچھا ہمارے مہش میں کا کام ایک رہگولیٹری ایک سیڈ 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 سیکٹر دونوں کو ہم جو گورنمنٹ سے فرورڈ شدہ جو وریٹیز ہیں اس کی سکترہ کشن ہمارے ذی میں ہوتی ہے تو اس میں جو ہر پولیک سیکٹر میں پجاب سیڈ سیڈ کریویشن ہو گیا یا کچھ شرش کے ادھارے بھی ہو گئے یہ سیڈ بنا رہے ہوتا ہے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر وہ کام کر رہا ہے مدرہ پر سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی استطاعات کے مطابق مارکیٹ میں اپنا حصہ لے رہا ہے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ساٹیفیکیشن سسٹم ہم وہ ساٹیفائی کرتے ہیں سیٹ گو مدرہ پر تصدیق شدہ ب جو ہوتا ہے وہ ہم دیتا ہے باگیا بات کر رہے تھے 20% سیڈ اوورال پورے پاکستان میں تقریباً 20 سے 22% سیڈ جود ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں سمال گروہ رہے ہیں چھوٹے کاشکار ہیں وہ چار چار پانچ پانچ دس دس اکڑوالے وہ جو ہوتی ہے گندم کی ملوار ہوتی ہے جب وہ کٹائی کرتے ہیں تو عام طور پر یہی ریواج ہوتا ہے ہمارے پورے پاکستان میں کچھ کھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں جب آپ پھر اگلی فصل کے لیے ہم اس کو کاش کریں گے اچھا جو بڑے گروہر ہیں جن کو کچھ آئیرنس آئے پتہ ہے سیڈ کا تو موسٹلی وہ سارٹیفائیڈ سیڈ جوز کرتے ہیں اصل میں مسئلہ تھوڑا سا آئیرنس کا ہے لوگوں کو مطلب جو چھوٹا گروہر ہے موسٹلی کیونکہ چھوٹا گروہر ہے زیادہ تعداد میں ہیں اسی وجہ سے وہ زیادہ جو آئیرنس سیڈ استعمال ہوتا ہے سیڈ میں تقریباً سسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ یو ہوتا ہے سیڈ زیادہ استعمال کرتا ہے اگر ہم اسی ریشو کو دیکھیں تو پنجاب شاید پندرہ سے بیس پرسنٹ پہ آ جائے گا سیڈ ہمارے پاس اویلی بل ہوتا ہے اس سال بھی مظلہ بے سیڈ ابھی بچا ہوا ہے کمپنیز کے پاس بچا ہوا ہے پبلک سیکٹران کی جو پنجاب سیڈ کا رپرشن ان کا بھی بچا ہوا ہے ڈیلر کے پاس بھی بڑھا ہے کمپنیز کے پاس بھی ابھی بھی سٹور پڑھا ہے سیڈ کا ایشو نہیں ہے سارٹیفائیڈ سیڈ اویلی بل ہے ہمارے پاس جنہوں کا اس سال بھی ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی ایٹی سے ایٹی فائی پرسنٹ آلموس کاش مکمل بھی ہو چکی ہے لیکن سیڈ کا ایشو نہیں ہے پرابلم نہیں ہے لیکن قوالٹی سیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ٹیک لگ جاتا ہے وہ سارٹیفائیڈ سیڈ اور قوالٹی سیڈ ہے اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوتا پورے پستان ہو جاتا ہے لوگ آپ کا جو قوالٹی فیڈ ہے سارٹیفائیڈ سیڈ ہے کیوں لوگ ابھی آپ نے کہا کہ بچ جاتا ہے کیوں لوگ رشنی کرتے آپ کے پاس اور آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے چیزیں اس صرف کیوں نہیں جاتے کیا ناکامی اس کی شہر ہے یہ سسٹم ہے آصف مجیز صاحب اٹھے ہیں یہ کام کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک لمبا پراسس ہے سیڈ بنانے میں ساب سے پہلے ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اچھے گروہ رہے ہیں ہم کمپری کو بند کرتے ہیں کہ یہ بیسک کیٹی کری کا اچھی کیٹی کری کا سیڈ پر چیز کر کے گروہ کے پاس لگوائیں گے وہ گروہ پھر اس کو لگاتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی روگن کرواتے ہیں کوئی آف ٹائپ آ رہا ہے یا ادھر گراف کے پلانٹ آ رہا ہے ریدر بریٹیز آ رہی ہیں تو اس میں زمیندار ان کا پپند ہوتا ہے ان کے ایگریمنٹ ہوتا ہے کمپری کے ساتھ تو زہری بات ان میں تھوڑا بہت ان کا بھی شہد کوئی کلاس ہوتا ہے آگے سے کمپریز والے بھی دو سو ڈیڑھ سو اڈائیسا روپے اچھی جو نئی بریٹیز ہوتے ہیں بعد میں اس سے زیادہ بھی پریمیم دے رہے ہوتے ہیں تو زہری بات ہے ان کو بھی پھر سٹور کرتے ہیں پریمیم دے کے تھوڑا سا مہنگا پرچیز کرتے ہیں وہ پھر آگے پرارو سیٹسنگ کے بھی چارجز آ جاتے ہیں پھر پیکنگ ہے اس میں بھی چارجز آ جاتا ہے تو مارکیٹ سے عام طور کے اوپر جو سیلہ پچاس کے لیے ہے عام گنڈوں میں دو ہزار اکیساو بائیساو روپے ماند بک رہا ہوتا ہے تو اس کی چارجز دو تین ساو چارجز بار جاتا ہے تو کسان بس یہی کوشش کرتا ہے کہ ذرا سستی چیز بھی جائے ہم اسی طرح چلے جائیں بس اصل فیکٹر یہ بھی ہے بیسے آپ کیس مجھتے ہیں کتنے پرچیز کسانوں کو سستہ بیج مل جاتا ہے لیکن بعد میں کچھ کاشتکار اچھا بیج مہنگے داموں بھی خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں آپ کے خیال میں نمشید بھائی ہمارے جو پچھلے ریکارڈ کئی سالوں سے مدرہ پر ہمارے پر جہی 20% سیٹ ہوتا ہے اسی میں رہے ہیں لوگ شفت نہیں ہوئے اس طرح لوگ بہت کام شفت ہوئے ہیں کیوں نہیں ہوئے اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ملک اسرر عزیز آوان صاحب آپ میاں والی میں کاشت کرتے ہیں گندم اور کپاس دونوں کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عام گروور یہ سیٹیفائیڈ بیج اور نون سیٹیفائیڈ بیج کے استعمال میں کس انداز میں بیلنس رکھتا ہے اس میں بیلنس رکھتا ہے سیدھا سیدھا اس نے کہا کیا ہے سرکار کے سیٹیفائیڈ بیج سے زیادہ اسے اپنے اور پائیوٹ سیکٹر میں جو بیج اویلیبل اسے ملتا ہے وہ اس پہ ٹرسٹ کر جاتا ہے عوض بللہ بن شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روئی ٹی وی کا شکر گزار ہوں جی بڑا ایک اہم مسئلے پہ گفتوگو ہو رہی ہے یہاں پہ اور ایکسپارٹس آئے ہوئے دیکھیں جی سیڈ کی اہمیت اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ سب سے اہم چیز ہے وہ سیڈی ہے اور کاشکار جب بھی کوئی فصل کاش کرنے لگتا ہے تو وہ سب بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں ریسرٹ سٹیشنز پہ انٹرنیٹ کا دور ہے ٹھیک ہے نی جی ساری چیزیں وہ سٹڈی کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن انفورچنیٹلی میں یہ کہوں گا کہ سیڈ اس ملک میں سب سے بڑا مافی ہے جی اور اس میں کوئی بھی بندہ یعنی کہ قصور وار نہیں اس میں حکومت قصور وار ہے کہ جو چیک انڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ زمیندار کو جب صحیح سیڈ نہیں ملے گا ایک کندم زمیندار چودہ سو روپے من بیچ رہے اور وہ چونتی سو یا پینتی سو روپے میں پچاس کلو کا سیڈ کا تھیلہ کیوں لے گا جب اس کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس کو صحیح طریقے سے ملیں گی اور اس وقت جو ہماری معیشت ہے یا جو ہماری زہرات ہے جو تباہ ہوئی ہے وہ اس میں اگر میں اس میں کہوں نا کہ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ کردار وہ بیج نہ ہونے کی وجہ سے بیج نہ ہونے اچھا بیج نہیں ہے ہمارے پاس بیج نہیں ہے کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں آپ کس فصل کے حالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں آپ کم پاک فصل زیادہ بات کر رہے ہیں گندم کے حالے سے دیکھیں جی گندم کے حالے سے بات کر رہے ہیں گندم میں بھی ظاہرے کے کلائمیٹک چینجز ہیں ہمارے ملک میں ابھی تک ہماری حکومت ہمارا اگری کلچر ڈپارٹمنٹ یہ تائے ہی نہیں کرسے گا ٹائم ہی سوئنگ ہمیں کیا سیٹ کرنے جب کارس کا ٹائم ہی سہی نہیں ہوگا ہمارے پاس رسٹ آگیا بہت زیدہ پرابلم آگیا ہمارے پاس وریٹیز ہی نہیں ہیں جو رسٹ فری ہیں ابھی ڈسکیشن ہو رہی تھی ایک دو وریٹیز جن کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ رسٹ فری ہیں لیکن ایکچولی ان پہ بھی رسٹ کا ایشو ہے تو یہ مقصد اب کارٹن بھی ہم لے لیں کارٹن پہ دیکھیں کہ جو سب سے اچھا پرفارم کر رہی ہے وہ وریٹی وہ اپرووڈ ہی نہیں ہے جس کو عام زبان میں آپ کہیں گے کہ دو نمبر سیٹ ہے وہ جس کو گورنمنٹ نے اپرووڈ ہی نہیں کیا ہوا ہے وہ سب سے بیٹر ریلد دے رہی ہے کاشتکار کے لیے وہ سب سے اچھی ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپرووڈ ہی سکھا گندم میں ہم لے لیتے ہیں گندم کسی سال کے آپ کو کہانی سنو پنجاب سیٹ کارپریشن نے سیٹ ختم نہیں انہیں دیا لیکن انہوں نے کیا کیا ہے وہ فوڈ سے بیج اٹھا کے اور اس میں کچھ رہا ہے مٹی ہے بالکل کوئی کوالیٹی نہیں ہے وہ اگر اٹھائیسو روپے یون اتیسو روپے میں کاشتکار کو دے رہے ہیں تو کاشتکار پھر یہی کہے گا کہ میں نے اپنی کلوٹی کا بیج نکال کے اپنے گھر کا بیج نکال کے اس کو صاف کر کے یہ چیزیں ہر کوئی سمجھتا ہے اس کے پاس بھی وہی ورائٹیز لگی ہیں ایک دو کوئی نئی ورائٹیز جس طرح سننے ماری وہ بھی کاشتکار نے مچھلے سال لگئی ہیں وہی بیج اس کو اپنے گھر کا بیج پھر زیادہ بہتر لگتا ہے وہ اس کی اپنی گریڈنگ بھی کر لیتا ہے اس میں سے ہوا بھی لگوا لیتا ہے میٹی شیٹی بھی کر لیتا ہے وہ کاشت کرتا ہے وہ زیادہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ کا لگا ہوا ہے تو اس میں اگر اس ملک میں زراعت کو بچانا ہے تو خدا رہا یہاں پہ آپ کی تواصل سے کوئی پالیسی میکرز بھی سن رہے ہوں گے بات اگر اس ملکی زراعت کو بچانا ہے یا اس ملکی معیشت کو بچانا ہے تو خدا کے لیے کہ ہمیں یہ جو ہماری میجر کراپس ہیں خاص کر گندوم ہے اس سے بھی اہم کام اسے بھی کارٹن ہے کہ اس کا سیڈ دیں اگر کارٹن نہیں رہ گی اس دفعہ جس طرح کارٹن کا شارٹ فال آیا ہے بلین ڈالرز کا میں نقصان ہوئے بلین ڈالرز کا اور آپ اس کا وجہ صرف اور صرف بیج کو دے رہے ہیں صرف اور صرف بیج نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساٹھ ستر پرسنٹ اس میں بیج ہے اس میں بات جاری رکھتے ہیں نیکن ناظرین چھوٹا سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ذریعی معیشت اور پاکستان کی ملکی معیشت کے لیے بیج اچھی فصلوں کے لیے کتنا اہم ہے اور اس کے حوالے سے اس کا میاری ہونا اور وہ مہنگا ہے یا سیستہ میسر بھی ہے یا نہیں اس پر بات کر رہے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے عوان صاحب نے بات کی تھی کہ جو بیج ہے وہ اگر اچھا نہ ملا تو پاکستان کی ملکی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچ سکتا ہے اور پہنچ رہا ہے آسے مجید آسے مجید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن تحفظات کا اظہار یا جس خطرے کا اظہار ملک صاحب نے کیا یہ واقعی ایک حقیقی خطر ہے یا نہیں کوئی راستے اویلیبل ہیں میسر ہیں ہمیں ہم اس سے جا سکتے ہیں ملک صاحب نے جو بات کی ہے ایک تو گندم کی بات ہو رہی ہے گندم میں یہ ایک سال ہے سیڈ جس کی ڈیمانڈ ہے ادر وائی تو سیڈ کوئی جب سے یہ رسٹ دو ایک دو سال سے رسٹ آئی ہے ادر وائی سیڈ کو ویڈ شیڈ کو پوچھتا ہے کوئی نہیں تھا کبھی تک بھی آپ سندھ میں دیکھیں تو اب دل ستار لگ رہی ہے گلیکسی لگ رہی ہے وہ ورائٹی چل رہی ہے جو پچھلے بارہ بارہ سال سے پچھلے بارہ سال سے بھی چل رہی ہے ابھی ویٹی ڈی ون ہے یہ تین چار ویڈیاں جو سندھ کی انہوں نے بات کی ہے وہ جو رہیں گے آرخان کی کمپنیز ہیں وہ بناتی ہیں وہاں بکتا ہے رسٹ کی ویسے اب یہ جو بات ہوئی ہے جو نئی ویڈی میں نے تین چار بھی بات کی یہ ہوئی ہے ایک دو سالوں میں گئے اب اس کی ویسے ادر وائی سیڈ کی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے پی ایسی ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے سبسیڈی ناؤنس کی ہوئی ہے بارہ سال روپے بارہ سال روپے سبسیڈی ناؤنس کی ہوئی ہے میں نے کوئی تیار نہیں ہے کوئی لوگ وہ ویڈیز مطلب یہ ہیں اب اس سال جس طرح کارٹن میں ہوا تھا نا کہ وائرس کے بعد سیڈ کا جو یہ بات کر رہے ہیں سیڈ مافیا کی بات کی سیڈ مافیا اصل میں نہیں ہے سسٹم کا ملہ دیکھیں اب ان کا اپسی آرڈی کا سسٹم بڑا اچھا ہے کہ ماشاء رات تھوڑے سے بندے بھی ہیں اتنی بڑے سیڈ اپروو کرتے ہیں کہ یہ تقریباً اگرہ کتنے ملین تن سیڈ اپروو ہوئے ہیں بیٹ کا فور ملین تن حاصل صاحب اس میں تھوڑا سا میں اگر اس میں سبسیڈی کی بات کروں نا پچھلے سال جو سبسیڈائز کر کے دیا گیا تھا ابھی تک اس کی پیمنٹس نہیں ملی کاشکار کو پیمنٹس نہیں ملی دیکھیں یہ چیز ہے نا جو یہ مطلب ہے کہ گرمنٹ کا بجٹ کا آپ کو پتا ہے آپ تو بہتر جانتے ہیں سرکار کی سرکار کے ایشو جو ہیں پیسے ہوتے نہیں ہیں کورونا میں سبسیڈی گا جو طریقہ کورونا میں چلے گئے کبھی مطلب ہے کہ کسی اور پیجکٹ میں چلے گئے یہ جو دو تین سال سے ہو رہا ہے لیکن میں لوگوں کو فارمر کو کہتا ہوں کہ یہ سسٹم ٹھیک تھا اس کو کوپنس کو سنبھال کے پیسے جاتے کہیں نہیں ہیں ملیں گے ضرور لیٹ ہو سکتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ملیں نا ہمیں ملے بے ٹھیک کہ فارمر ایزے فارمرو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایزے فارمرو ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو نے بہتر کرنا ہے کہ سبسیڈی ملنی چاہیے اور ریگولر آئیز کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پریشرائز کریں کہ جی اور ٹائم لی دیں مہینہ پہلے سکیم آئے چیزیں آئیں ان کا ٹرس ٹیبل کم ہے فارمر کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فارمر مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے لیکن ملیں گے ضرور ایسا ہو نہیں سکتا ہے سب سے بڑی سبسیڈی ہے ڈی اے پی کی ڈی اے پی کی سبسیڈی مل رہی ہے سیڈ پی اکنولا پہ تھی ملی ہے اس کے بعد مطلب ہے کہ کچھ ہے لیکن سیڈ کا اب جو میں نے بات میں دین چار برائٹنگ کے پیچھے گئے میں اس کا سیڈ بھینگا بھی ہوا کچھ لیکن یہ ہے کہ ان کی رسورسز کم ہونے کے باوجود بھی یہ اپنا ماشاءاللہ بڑا اچھا جہاں بھی جاتے ہیں اتنی کمپنی ہے سیڈ کمپنی ہوں گی کتنی تقریبا ملتان کے ایریا میں دخائیں گئے ہمارے پاس 35 ان کو ان کی سروس دینا برحال رسورسز ریمٹیڈ رسورسز میں پر فارمرس اچھی بہت اچھی ہے اب یہ ایک اور چیز میں بات کر رہا میں سرس کی مینجر سیڈ کا سسٹم کی بات کی ہے نا ایک پرائیویٹ سیکٹر پہلے تھا سارا پی ایسی پنجاب سی کارپیشن تھا ایک ہی ملب لیڈنگ تھا پرائیویٹ سیکٹر بہت اب پرائیویٹ سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے گورنمنٹ اس کا پی ایسی کا تقریبا تقریبا نال بہت اب میں خمد تین لاکھ یا چار لاکھ ہوگا سیڈ پی ایسی کا تقریبا چار لاکھ لیکن باقی جو دیکھنا اب چار ملین ٹان میں سے چار ملین ملین میں سے صرف مرلوے کے تھوڑا سا سیڈ ہے کوئی ریشو نہیں بڑتی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس زیادہ ہیں اب وہ گروہ کر رہا ہے اب اس میں جو ورائیٹیز میں نے جو بات کی تھی نا سیڈ میں نے سیڈ سسٹم کی بات نہیں کی میں نے سیڈ سرچ کی بات کی سیڈ سسٹم آئے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر اب اس میں ہمیں ایسے رول مارڈل پیدا کرنے پڑے گی تین چار ہوں جو اچھے جس طرح ملٹ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ملٹی نیشنل نے سسٹم کو ڈیویلپ کیا کہ ملٹی نیشنل نے جس طرح ہم ایز میں ہوا پائنئیر ہے یا ملٹی نیشنل کمپنی بڑی ہیں اب نیشنل کمپنی کا ریشو اب تقریبا 40% تقریبا نیشنل کا بھی روز ہوگا پہلے تو ہنڈر پرسنٹ تھا دو کمپنی کے پاس سیڈ کا اب یہ ہے میں سیڈ کی بات کر رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ دو کمپنی کے پاس شیئر تھا اب تقریبا 30 to 40% شیئر جو ہے وہ نیشنل کمپنی کا ہو جا رہا ہے کہ وہ اس سے سیکھا ملازم تھے لوگ پائنئر میں کام کرتے تھے مونسنٹر میں کرتے تھے وہاں سے سیکھا ٹرکنالوجی ٹرانسور ہوئی اور لوگوں نے اپنا سسٹم ڈیویلپ کر لیا اور اب اس وقت بڑا ہے پیسٹی سائیڈ میں نے ایک بات کی ہے ہم نے آج جو کچھ بھی ہیں ہم نے وہاں سیکھا اپنا سسٹم ڈیویلپ کیا ملٹی پیسٹی سائیڈ میں جواب کیا اور ہم نے اپنا سسٹم کو دیکھا اور اپنا سسٹم ڈیویلپ کر لیا اس میں اب جو بڑی کراپس ہیں ہم نے کارٹن کا جب سیڈ میں درمیان بعد آگا کارٹن سیڈ کا جو پرابلم ہوا کہ وائرس کے بعد جو ایشو بنا اور ٹکنالوجی آئی انڈیا ہم سے بہت پیچھے تھا اب بھی پیداوار میں کم ہے لیکن ہوا کیا کہ ہم کارٹن میں ون آف دا بیسٹ تھے دنیا میں لیکن تھے ہم وائرس کے بعد ہمارا سسٹم جو ہے کلیپس کر گیا پھر جی ایم مو جو ٹکنالوجی آئی انڈیا نے ڈاٹ کر لی منسنٹو آگئی وہاں اس نے ڈاٹ کر لی آئی وہ دنیا کا لیڈنگ ہے ہم بالکل چلے گے ورسٹ میں کہ ہم نے اس کو نہ کر سکے سیڈ سسٹم کا اور ایک دو چیزیں ہیں نا ایک ہے کہ سیڈ پروڈیوس کرنا ایک ہے رسرچ تیسرا ہے سرٹیفکیشن یہ تین ایک لڑا سسٹم ہے ایک تو ہمیں اس کو سپریٹ کرنا ہوگا کہ جی مطلب ہے سرچ پرائیویٹ سیکٹر میں سرچ ہے نہیں کہ مطلب بہت بہت تھوڑی ہے مطلب ہے نہیں ملٹنیشنل کا میں نے پہلے کیا ہے یہاں تو ہم ملٹنیشنل لے کے آتے کہ بڑی قراب میں آئی نہیں کارٹر میں نہیں آیا کوئی بھی پی ایسی کا رول تھا اس کے بعد مطلب ہے کہ بھی جب جنیٹیکلی موٹیفائیڈ آئی تو نیلن سیڈ لے کے آئی اس نے ویریٹی آئی وہ پھر اس طرح نہیں ہوا آگے برکل صحیح ہے اس کے بعد پھر اس طرح سسٹم نہیں چلا جو منسنٹو کو آنے نہیں دیا گیا یا لائے نہیں ہم جہاں بھر بھی جو فالت ہے مجھے نہیں پتا ہے اس بات کہاں پر کس کا سکتا ہے لیکن وہ سسٹم ڈیویلپ ہونا سسٹم اس نے فرق ڈالا ہے فرق تینوں چیزوں نہیں ہے سرچ میں بھی کمی ہے سیڈ سسٹم کا بھی وہ نہیں ڈیویلپ ہوا اس کی ویاسے 20% ہے باقی سیڈ نہیں ہو رہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر کا سیڈ بیتر ہے میری قوالٹی بیتر ہے اس کی پرسپشن ہے کہ وہ اب ہوگا رس کی ویاسے آپ دیکھنا یہ چلا جائے گا 50-60% پر سیڈ ویڈ کا جو بھی 20% ہے یہ چلا جائے گا یہ رس کی ویسے بڑھنا بیسے نہیں بڑھنا تھا اب وہ جائے گا اب انہوں نے بات کیا کہ رسٹ فری ویٹیز نہیں ہے کبھی دنیا ہوتی نہیں ہے دیکھونا لیڈنگ ہے یورپ یورپ اور ماسکوں میں تقریبا اپنا یورپ جو ہر رشی آنا یہ دنیا کی تقریبا 70% ویڈ پروڈیوز کرتا ہے ملکہ ایک سپورٹ تو سارا یہ کرتے ہیں باقی ایک سپورٹر ہے ہی کوئی نہیں تھوڑا سا سٹیلیا ہے لیکن بڑے ملکہ وہاں پر یورپ میں ہوتی ہی گندم ہے 70% گندم ہے باقی چھوٹی بچ رہے ہیں رشی آر کوٹل گندم ہے سردی باتی ہے ملکہ ایک ایک ہی فضل لگتی ہے اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے وہاں پر سچا فرانس جرمنی سرچ میں لیڈنگ ہے ایک ایسا بھی ہے جانتے بھی ہیں وہاں پر بھی ورائٹی نہیں ہے وہاں پر بھی فنجر سائٹ کے چارچہ سپری کرتے ہیں ان سے بہتر سچ تو کسی کے پاس نہیں ہے یہ بات کرتے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ رشت آتی رہے گی لیکن ورائٹی رپلیس ہوتی رہیں گی دو تین سال کے بعد چار سال کے بعد پال سال کے بعد آپ نے بات کی کہ آنے والے دنوں میں سالوں میں جو پرائیویٹ سیکٹر تو اپنا شیر ابھی بھی ڈالی رہا ہے لیکن جو سرٹی فائل بیج کا جو پرسنٹ ایج ہے وہ ففٹی پرسنٹ تک چلی جائے کیا ہمارے جو سیکٹر ہے یہ تیار ہے اس کے لیے اتنے پرسنٹ شیر کے لیے یہی چیز ہے نا یہاں رول ہے گورنمنٹ کا بریج کا رول پلے کرتی ہے میں نے کہا کہ ایف ایسی آر ڈی بڑے لیمٹیڈ سوس کا بہت چا پرفارم کر رہی ہے اس میں ایشیو نہیں ہے لیکن اب اس کو سٹیمتھن اور کرنا ہوگا اس طرح رول بڑے گا نا کہ پہلے ہی تھا اس طرح سیٹ کا امپورٹنس نہیں تھی اب سیٹ کی امپورٹنس سیٹ سارے باہر سے آ رہے ہیں وہ لوگوں ہمیں پروڈیوز کرنے پڑیں گے اس کے لیے ہمارے پر آپشن نہیں ہے مہنگے ہوتے جائیں گے پھر ملکے نہیں ہے میں نے ایک ویلکی چیک کی تین سال لگائے باہر میں اس پر لینے گیا وہ کہتا جی میں تو پروڈیوز نہیں کر رہا وہ آگے نکل گیا ہے اب وہ ستنا چلے گا نہیں میں ایک ہائیبریڈ لوکل جاتا ہوں میں ہمیں لے کے آتا ہوں میں ٹیسٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں ویٹیبل کی بات کر رہا ہوں ویٹیبل کی بات کر رہا ہوں سارگم کی بات کر رہا ہوں ملٹ ہے ملٹ سارا ہوتا ہے انڈیا سے تھا اب ملٹ میں ہوا انڈیا سے ہمارا ملٹ کی سیڈ ہی ختم ہو گیا لوکل پروڈکشن مست ہے جب لوکل پروڈکشن کی جائی ہائیبریڈ سیڈ کی سیڈ کا سسٹم اور پرسرچ یہ ہمیں گورنمنٹ کی ملٹ میں یہ کہتا ہوں صرف گورنمنٹ سیڈ سیکٹر کو فوکس کر لینا اور ملٹ کوارڈنیشن لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ مجھے نکرے کرتی ہیں کہ یار آپ یہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں کرنا میں نے خود دیئے گورنمنٹ کچھ نہیں کرنا مجھے دینا کچھ نہیں ہے لیکن موٹیویشن ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں پھر ایک بزہ سکتا ہے آسر مجھے صاحبی بات کو میں سیکنڈ کروں گا جی بیسیکلی یہاں پہ جو بھی ہے نا گورنمنٹ اپنا رول پلے نہیں کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے ریسرچ سیشنز ہے بہت بڑے ہیں بڑے ہیں ان کا آؤٹ پوٹ کیا ہے آؤٹ پوٹ ان شیپ اور فارمر کو کیا مل رہا ہے میکو ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا گیاب ہے اس میں کوارڈینیشن کی ضرورت ہے پرائیویٹ سیکٹر کو وہ ساتھ لے لگائیں وہ فارمرز کو ساتھ اٹیج کریں وہ اپنا لے کے آئیں کچھ چیز دے ایک نا سرکنسٹیوٹ جتنے رسورسز ہیں اس لحاظ سے پرفان برا نہیں کیا انہوں نے اور آیوب سرچ لے فارمر تک چیز نہیں پہنچی دوسری جو بڑی امپورٹن چیز ہے جو سیٹیفائیڈ سیڈ ہے جو بی وہ اس کے بیسیکلی فارمر کی پرچیزنگ پار ہی نہیں ہے اس کے پاس خریدنی کی قوت ہی نہیں ہے اب ایک چیز مہنگی ہے اچھی ہے لیکن وہ خرید ہی نہیں سکتا ہے اس میں آنے والے دنوں میں اس میں حکومت کو چاہیے کہ حکومت کوئی اس قسم کا چینل بنائے اس قسم کا کوئی طریقہ کور کرے کہ جس میں لوگوں کو تک لوگوں کو تک کم از کم سیڈ بہترین کوالیٹی کا پہنچے باقی فارمر پوری محنت کرتا ہے اور وہ لڑاتا ہے جی اگر سیڈی نہیں ہوگو تو پھر ظاہر ہے کہ بات بنتی ہی نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سوال ہم نے اٹھایا ہے ابھی کہ رسٹ کی وجہ سے اب جو گندم کے آنے والا جو سیزنز ہوں گے اس میں آپ کو یقیناً سرٹیفائیڈ بیٹ کی طرف جانا پڑے گا تو کیا گروئر اس کے لیے تیار ہے اپنے آپ کو اس نے کیا ہے معاشی طور پہ پروفیشنلی ذہنی طور پہ ابتیار ہیں یہ کانٹیبیوشن آپ اڈاپٹ کرنے کے لیے بیسیکلی نا جی اب رسٹ کی جو بات ہے رسٹ جو اچھا بات کرتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں بریک ملکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بیچ کی اور گندم اور کپاس کے اور لیکن بریک پر جانے سے پہلے گندم کے بیچ کی بات ہو رہی تھی تو ملک اسغر عوان صاحب آپ بات مکمل کر رہے تھے کہ ہم آپ تیار ہیں فارمر تیار ہے فارمر تیار ہے فارمر سب کچھ اپنا فصل پہ لگا دیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی تائینی کرتا لیکن اس کو بیسیکلی جو چیز ہے ایک چیز اگر اس کی پہنچ سے بہر ہے تو اس میں اس میں آپ گورنمنٹ کا رول ہے اس کے پہنچ سے بہر ریٹس اتنے زیادہ ہیں جی کہ وہ مجبورن اب اس سال جیسے کباز کی مقصد ہے کہ مارکٹ کے ریٹس مارکٹس کے ریٹس زیادہ ہیں اب فارمر کی گندم چودہ سو روپے میں بکری ہے تو مارکٹ میں وہی بیج کا تھیلہ پچاس کلو کا وہ پینتیس سو روپے میں بک رہے ہیں تو میرے خلال میں یہ کوئی سیونٹی فائی پرسنٹ اس سے جو اس نے جس طرح کی سے بیچی اس سے زیادہ وہ پی کر رہے ہیں اس پر نا سیٹ کے لیے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ گزارہ پروگرام ہوتا ہے کہ وہ لگاتے ہیں دو چار اکڑ نئے بیج کے لگا لیں گے وہ ظاہر ہے کہ ایک سال اس سال وریٹی ہے تو اگلے سال وہ اپنا بیج رکھیں گے اور وہ اس چیز پر اپنے ظاہر ہے کہ اس کی فصل ہے اس کا بزنس ہے اس کا کاروبار اس پر کرتا ہے لیکن اس میں بین جو ہے اچھا اب فارمر کا مسئلہ گیا ہے کہ فارمر کی پروڈیوز اب گندم کے ریٹس ہیں سپوز اب ساڑھے سولہ سو روپے ریٹ آنونس کی ہے آپ پروڈیکشن پہ آپ کی کاؤس تو دیکھیں کہ فارمر کتنی کاؤسٹ کر رہے ہماری ایوریج پروڈیکشن اٹھائیس من ہے جی اٹھائیس من ایوریج پروڈیکشن لے کے ہم اتنے مہنگے انپورٹس ڈال کے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتے کہ میں کیا کرو نا پروڈیکشن کاؤسٹ آگ پروڈیکشن بہت زیادہ ہے آسف رضی اللہ آپ کیا سمجھ جائیں کہ جو سٹیفائیڈ بیج ہے گلور کو اس طرف لانا ہے آپ نے وہ پرسنٹ جو پیشے کئی سالوں سے دیس اور بائیس پرسنٹ کے درمیان کھڑی ہوئی ہے اب جیسے آسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس رسٹ بیماری کے بہت سے سٹیفائیڈ بیج تب لوگ جائیں گے لیکن اس پر بھی ابھی تحفظات آنا شروع ہو گئے ہیں تو آگے کیا ہونے لگا آگے جمشیر بھائی اصل میں یہ پچھلے تین سال اسے چل رہا ہے جو رسٹ کا سلسلہ ہے دو سال اب اس میں سیدھا تاگی ہے ذرا رسٹ میں تو یہ کچھ اس میں رول کافی طرح رول اس میں انوارمنٹ کا بھی جائے ہمارے جو کلیجمنٹر کنڈیکشن اس میں کافی اتار کڑا ہو رہا ہے تو اس کا بھی بڑا رول ہے اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ چھے جو ورائٹیز تھی پرانے جس میں شدہ زیادہ دیکھی کہ یہ رسٹ کی اس کو اگلے سال سے بین بھی کیا جا رہا ہے کتنی کتنی چھے ورائٹیز ہیں اس میں جی گلیکسی ہو گئی ہے عبدالسار ہو گئی ہے اس میں آس ہو گئی ہے ایسے چھے ورائٹیز ہیں مارے پاس اس کو نکھز جائے تھے اس کو ببندی لگ جائے گی اس میں کافی اچھی ایک دو رائٹیز آ گئی ہیں فخر بکھر ہے نئی رائٹی ہے اکبر آ گئی ہے بکھر ستار ہے اب اس میں کافی سارا لوگوں نے جو دیکھے ہیں مدافعت ہے مدافعت ہے مطلب ہے اس میں مکمل مدافعت تو نہیں ہے ٹیلنس ہے مطلب ہے برداشت ہے کم اس میں راستہ ہو رہے ہیں بہت کام شوہ ہو رہی ہے امید ہے انشاءاللہ اس میں بہتری آ رہی ہے جو سوٹیفائیڈ سیڈ ہے برحل وہ اس کی قیمت زیادہ ہونا بلیک میں ملنا یا نہ ملنا بھی جیسے پہلے بات ہو رہی ملک صاحب جس طرح بتا رہے ہیں آپ ریٹ 35, 33, 34 روپے اب ہو گیا ہے جب مارکٹ میں 50 کے جی کا جو تھیلہ مل رہا ہے تو جب لوگ خرید رہے تھے یا اس وقت گورنمنٹ کا ریٹ سا 14 سا روپے تھا جب گندوں برداشت ہوئی ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ مارکٹ کا ریٹ انکریز ہو گیا ہے بڑھ گیا ہے صحیح اب بھی آپ باہر سے گندوں لینے جائے وہ آپ کو دو ہزار اکیس سو اکیس سو بائیس سو روپے من مل رہا ہے اگر اسی چیز کو دیکھیں تو فرق دو تین انٹرنیشنل جو فرق پڑھ رہا ہے اب جو گندوں امپورٹ ہو رہی ہے میں نے ایک جگہ پہ میں فلور مل میں گیا ہوں اس کے پاس سمپل پڑا ہوا تھا یہ امپورٹڈ گندم ہے یقین کریں کہ وہ امپورٹڈ گندم بلکل تھرڈ کوالٹی کی جو گندم ہوتی ہے وہ اکیس سو بائیس سو روپے کے ساب سے حکومت منگواری ہے اپنے فارمر کو وہ پینی کر رہی ہے چودہ سو دیا چودہ سو دیا اور بدماشی سے لی ہے کہ اس کو اس دفعہ تو اس نے سیڈ بھی نہیں رکھ رہے دیا اپنے کھانے کے لیے اپنی غمی خوشی کے لیے یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کی پولیسیز کی ہیں اور اس سے تو یہ نظر آ رہے کہ یہ خود یہ جو ہے نا زراد کو ختم کر رہے زراد جب ختم ہوگی زمیندار نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا ایک بات یہ ہے کہ میں تکمہ کام گورنمنٹ آف پجاب کو اپرکیٹ کرتا ہوں پناہ پیٹی ترپوریشن کو انہوں نے بڑا مکور ریٹ دیا ہے ساڑھے اٹھائی سا روپے انہوں نے ریٹ دیا ہے پجاب پجاب کیجی ساڈیفائیڈ سیٹ دیا ہے پجاب سیٹ کارپوریشن پجاب سیٹ کارپوریشن وہ تقریباً مارکیٹ ریٹ کے ہم پل آئے ساوڑ ڈیڑھ سا روپے کے ڈیفرنس ہے اچھا میں جمشید بھی پچھلے جنہوں ادھر ہی لئیہ میں مارکیٹ ویڈیٹ کر رہا تھا تو ڈیلر کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ تین ساوڈ تھیلے پنجاب سیٹ کارپوریشن کا سیٹ آویلیبل تھا میں نے اسے پوچھا ہے جناب وہ کہتا ہے ہماری کاشت مکمل ہو چکی ہے لیکن تھوڑا سا ایریا ہے جس میں چاوال کاشت ہے رائے سابقی کھڑا ہے اس کے کٹنے کے بعد شاید کو ہمارے سیل ہو جائے ادھر ویس وہ سیٹ بھی بچا ہوئے مارکیٹ میں آرے آپ کے خیال میں سیٹی فائیڈ بچ کیوں گیا میں وہی بات کر رہا ہوں پہلے بھی مدرہ بچ جو فارمر ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس گھر کسیر تھا آپ کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں پیسہ نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ 3500 رو پہ کا بیگ لے کے آئے اس میں اب جیسے آپ نے مجیسا بھی بہہ رہے تھے حکومت کو حکومت کو ایک ایسا لنک جنریٹ کرنا پڑے گا کہ زمیندار تک اس کے خیال میں ہم نے چار پائین بھائیٹی فیصلہ بات فیصلہ بات فیصلہ بات اٹھاں نے انڈیکیٹر لگا دیا تین سٹار لگا دیا کہ یہ سرپٹیبل ہے اب لوگ در گئے سیٹ اس کا مجود ہے اور ہم نے کہتے ہیں کہ لگائیں دی بھی رہے ہیں ٹیگ بھی لگا ہوا ہے پروو بھی ہے ہم میسج بات کر رہے ہیں یہ تین چار وریٹیوں کی اگلے سال سے یہ ہوگا جی اکبر ہوگی اگازی ہوگی بکر بکر ہوگی اور انہاج ہوگی یہ چار کی ہم بات کر رہے ہیں بکر سٹار کی بات کر رہے ہیں جب پانچ وریٹیوں کی بات کر رہے ہیں سیٹ سب زیادہ فیصلہ بات کا ہے ہم نے اس کی کتنی بڑا ہائپ نہیں کریٹ کی کہ نئی جی اس سال بہتر ہے لگائیں بچہ سیٹ ریزن یہ پیسہ دیکھیں مالب اب میس کا سیٹ نا دس سار کا بیگ لکھ رہا ہے لوگ لے رہے ہیں نا لوگ لے رہے ہیں ہنڈرڈ لگتا ہے پیدا بارا میں بات کر رہا ہوں سب سے ننگا دے رہے ہیں عام کئی بکتی تھی دو دی نزار پہ کی اور وہ مطلب ہے کہ دس سار کا بھی لوگوں نے سر لیا ہے بلیک بھی ہوا ہے اور لگ رہا ہے سارا ہی وہ ہے کہ رائیس ہائیبریڈ آتا ہے سندھ میں لگتا ہے ایک سو دس من پیداوار ہے سارا ہائیبریڈ لگتا ہے وہ چار پانچ ہار پہ خرچاتا ہے زیادہ اس سے بیچھے آٹھ ہزار ہزار خرچہ لگتا ہے لیکن یہ حالانکہ جو عام رائیس ہے مالب بوٹا چاول کا وہ میل دی ہے ہزار پہ کا بارہ سر پہ خرچہ نہیں ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے یہ چیز نہیں ہے اس کو یقین ہو ہم نے ہائیبریڈ کر دی نئی ورائٹیوں کی ہمارے پاس اس کا سیڈ نہیں تھا اب وہ ڈھونڈتے ہیں وہ اب وہ کہتے ہیں اگر یہ ہی لگانا ہے تو آپ کا گھر کا دون لگا لیں پرائیس کا دیکھیں اب اس وقت بیٹ ہے جی بائیس روپیہ دو زار سے باب ریٹ ہے نا اب دو زار ریٹ ہے من کا یہ پچاس کلو ہے وہ مل جس میں سے تقریباً دس سے بیس پرسنٹ کچرا نکلتا ہے نکلتا ہے وہ نکالنے کے بعد ہے کوئی بہت زیادہ گندم میں کوئی پرافٹ دس پرنٹ زیادہ نہیں ہے گندم سیڈ میں کوئی پرافٹیبل کراپ نہیں ہے سیڈ کے لہے سے کوئی بہت بڑا اس میں پرافٹ نہیں ہے اب یہ گیم جو چینج ہوئی ہے نا رست کی بائیسے ورائٹیز کی جو شفٹنگ ہو رہی ہے اس کی بائیسے ذرا پرابلم آ رہا ہے کہ لوگ نئی ورائٹیز کی طرف بھاگ گئے جو آپ گئے رہے ہیں کہ چالیس کلو کا دے دیا جو اگاتے چار ہزار کا بکا وہ اتنا سیٹ تھا ہی نہیں اگلے سال نارمل ہو جائے گا یہ ابھی رست نہیں نہیں آئی ہے اس کی وقت سے فرائٹیز آتی رہیں گی سرچ میں مطلب ہے کہ ذرا تھوڑی سی میں یہ کہتا ہوں نا کہ سسٹم کو ایک ملبنا سرچ سسٹم کا سرچ سسٹم میں اب آپ دیکھیں نا حیوب سچ بڑا دارہ تھا اب اس کی بلڈنگ میں جائیں نا لگتا ہے کہ پرانا کھنٹرات نظر آ رہے ہیں پیسہ نہیں ہے بلڈنگ میں لگانے کا ل ریڈ کو جو سرچ ورکر ہیں وہ سارا دن اپنے بچوں کے لیے اتنی اتنی اس کی سیلری نہیں ہے وہ بچوں کی ملب رکشے کے پیسے نہیں دے سکتا کہ بچوں کو خود چھوڑنے آتا ہے لے جانے آتا ہے وہ کیا کرے گا سرچ ہم اس کو منٹلی فری کریں گے تو سرچ کرے گا پھر فنانشل پیسہ بھی نہیں ہے دو چیزیں ہیں ایک اس کا خیال کرنا کہ سرچ کا اتنا اس کو ملے کہ وہ بچے کے لیے رکشہ کام از کام یا گاڑی چھوڑنے کے لیے وہ رکھ سکے کہ وہ اتنی منٹلی فری ہو کام کر سکے سرچ کا پھر اس کے بعد ہے سرچ بجٹ نہیں ہے کہ زیرو پائنٹ کچھ بھی نہیں ہے ہمارا لوگوں نے بان پرسنٹ ہونا تھا یہ سرچ کا بجٹ جو آیا ہے مارکٹ کا سرچ بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے یا تو پرائیویٹ سیکٹر اب یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا گورنمنٹ مطلب ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آئے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی اس میں سر دو ہزار مدنہ سرچ جو ہمارا سرچ ایکٹ میں امیرمنٹ ہوئی ہے تو اس میں اب پ بھی کافی زیادہ پڑھ گیا ہے پیٹ سیکٹر پہلے اُن کو اجازہ نہیں تھی ارلی جنریشن سیٹ 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 سکتا نیسا که اوپر پری بیسک 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 اب سکتا نیسا کافی ساری بیسک بھی آگے ہیں ہم پیچھلے دو سال سے آپ پری بیسک سیٹ 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 کے جو ٹے گ ہیں وہ شکر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اب جب پریویٹ سیکٹر کا اتنام سے کافی ساری وائیٹیز بھی آگیا ہے مطلب ہے تو انشاءاللہ کافی چیزیں اگرے دو تیر سروں میں پہتر ہو جائیں گی اسے سیڈ کے حوالے سے آپ سے ذوال ہے کہ عام طور پر گروہر یہ کہتا ہے کہ جی سیڈ مافیا جب بھی پرائیوٹ سیکٹر کیا کہیں انکریج کرنے جاری ہے گورنمی جب کرنے جاری ہے لیکن جب ہم نے اس کا تاثر یہ بنایا ہوتا ہے جو انویسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے جو رول پلے کرنے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ ہم شاید کی سیڈ مافیا اس ایمپریشن کو پرائیوٹ سیکٹر کیسے دور کر سکتا ہے سر اس میں میں تھوڑی سا گزارش کروں گا میں کیونکہ زمیندار ہوں اور میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں مارکیٹ میں سیڈ فیر سامتھنگ ڈیفرنٹ اور جو ادارے ہیں وہ ایک الادہ چیز ہیں آپ کالٹی چیز دے رہے ہیں بنا رہے ہیں مارکیٹ میں محسر کر رہے ہیں گورنمیٹ دیکھے نا جی پنجاب سیڈ کا نام ہے سیڈ کمپنیز ہیں پرائیوٹ ان کا ایک نام ہے اور وہ سمجھیں کہ کوالٹی ڈیلیور کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن جو سیڈ مافیا کے ہے مافیا وہ ہے جو چوری چوری نا یہ کام کرتے ہیں کہ جن کی نا ریجسٹر کمپنی ہیں نا جن کے پاس ٹیگ ہیں ٹھیک ہے نا جی ان کو ان پر چیک رکھنا بڑا ضروری ہے جو پروڈ پریٹی ہیں جنہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں کمپنیز ہیں پنجاب سیڈ کارپوریشن ہیں وہ ان میں اس قسم کا میرے خواہم جو سمجھتا ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کے ساتھ سے چیزوں سے منیج کر جاتا ہے اس وقت اس میں سیڈ مافیا میں ہمارے خود بہت سارے زمیندار بھی ایسے ہیں جی کہ وہ بھی انوالو ہیں بہت سارے آڑتی بہت سارے میڈل مین بہت سارے جنر اس طرح کے بھی لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں حکومت کا کام کیا ہے حکومت کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں پر چیک انڈ بیلنس رکھے چیک انڈ بیلنس رکھے اور اپنے فارمر تک صحیح چیز پہنچوا ہے اس میں جو انپورٹس کی بات ہو رہی تھی سر انپورٹس پہ حکومت کو چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے اس کی پرائس کنٹرول کرنی چاہیے یا پروڈیوز کے پھر اتنے اتنے ایک ریڈ دیں کہ تاکہ زمیندار کو سانس لینے کی جگہ ملنی چاہیے عصیب صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں ملک صاحب اس کے بعد آپ کا جو رول ہے آنے والے دنوں میں بڑھتا نظر آ رہا ہے تو کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے اور ڈیلیور کرنے کے لیے یہ نئی پابلمز ہیں آپ پر لوگوں کا ٹرسٹ کیسے ہو ہمارا تو محکمہ سرویسز ڈیپارٹمنٹ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس تھوڑا سا ہمارے پاس نئے سٹاپ ابھی پرائنٹ ہو گیا ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسا مسئلہ دیا ہے لیکن سیڈ کا رول بہت زیادہ ہے سیڈ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے لوگ اس میں ڈاکٹ ہو رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کے رول بہت زیادہ سر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آخری پرگام کا حصہ آخری بات آپ سے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر لوگوں کا توقعات بھی زیادہ ہے جو سیڈ معافی کی بات ہے اصلا میں دیکھیں نا آپ اس وقت کارٹن سیڈ سے اصلا بات چلی نا لیکن پہلے وائرس سے پہلے ہنڈر پرسین سیٹی فائیڈ بکتا تھا کارٹن میں بلکل وائرس سے پہلے وائرس سے پہلے جب وائرس آئی دو تین وائٹی ہوتی تھی اور وہی بلکتی تھی سیونٹی ایٹی پرسینٹ اور بڑی اپرووڈ وائٹی تھی اب وائرس کے بعد کیا ہوا کہ وائرس نے کارٹن کا سیڈ سسٹم ختم کر دیا جو سب سے اسٹیبلش تھا اور وہ ختم کر دیا اس میں دو تین سال کے بعد وائرس میں وائرس آئی تھی پھر ڈیویلپ ہوئی نہیں ہے وہ اتنی کیس سے تبدیل ہوئی کہ جب آئی تو بالکل زیرو ہو گیا گیرہ سو وائٹی ہے یہ بہت طالرنٹ تھی لیکن جیلڈ نہیں تھی اس کے بعد اس کے بعد وائٹیاں تبدیل ہوئی تھی اور پھر وہ سیڈ سسٹم چلا نہیں ہے میں نے جو بات وہ سیڈ سسٹم چلا نہیں ہے کیونکہ اپرووڈ وائٹی ہوتی نہیں تھی وہ لگتے ہیں تین سال سیڈ کو اپرووڈ کرنے میں تین سال لگتے ہیں تین سال کون ویٹ کرے اس میں تو یہ سسٹم کوٹ کرتے اب کارٹن میں تھا تقریباً سیونٹی پرسنٹ ملہب سند میں لگتا ہے انہوں نے بات کی سند میں اپرووڈ لگتا ہے سند میں وائرس نہیں ہے ادھر وائرس ہے بہت زیادہ اب ادھر سارا ملہب ایک اپنی سیڈ شار ہو گیا اب وائرس اور ٹکنالوجی وائرس کا ہم نے پراپر سلوشن اب ہم سمجھتے ہیں کہ دو ہزار ایک دو سال میں وائرس ملہب ہے کہ ہم میں فری کی بات کر رہا ہوں پہلے ہمارے پاس سسنس باریٹی نہیں تھی صرف ٹالرنٹ ہوتی تھی دو تین سال ایکٹر کیا پھر اس کے بعد آگئی پھر ابلی کیوں کارٹن آئی ابلی کارٹن نے تباہ کر دیا کارٹن آگئی اب ہو گئی نو مہینے کی آٹھ مہینے کی کارٹن ہوتی تھی صرف چار سے چھے مہینے کی میکسیمم میں ہارویسٹن کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جس میں ایکٹر پیریٹ تھا ایکٹر پیریٹا فٹلائزر کا پانی کا اور پیسٹی سائٹ کا صرف ڈیڑھ مہینے فارٹی فائیو دیز اب فارٹی فائیو دیز چلے گی چار مہینے میں جو ایکٹر پیریٹ ہے خات چلے گئی دو بیگ سے چھے سات آٹھ بیگ پانی چلے گے چار پانچ لگتے تھے چھے لگتے تھے چلے گے پاندرہ پاندرہ بیس بیس پہ پیسٹی سائٹ جو ہوتی تھی تین چار سپرے وہ چلے گے پاندرہ بیس پرے یہ تینوں چیزیں کاسٹ بھی ہو گئی اس کی بات سے پیداوار بھی نہیں پڑی اور کاسٹ ہماری بہت بڑھ گئی اور کیا ہوا کہ زمیدار کرتا ہے کہ میری میز اچھی ہے میرا بھائیس اچھا ہے گناہ اچھا ہے وہ چلا گیا یہ کینگز آئی ہم نے اس کو ڈیس نہیں کی اگر ہم دوبارہ بھی پندرہ مئی سے پندرہ جو کو کارٹن لگنے شروع ہو جائے تو میں پھر کرتا ہوں کارٹن سر بائی کو آت جائے گی اس طرح کی ورائیٹی چاہیے اس طرح کی ورائیٹی چاہیے جو پر فارم کرے اب اگست میں انٹ پہ بارشیں آتی ہیں وہ بارش کو بچانا کہ پروٹنگ آئے ہی اس پیڑیٹ میں ستمبر پیک ہوا مارا اب ستمبر میں کارٹن ختم ہو جاتی ہے ہوتی نہیں ہے اور اس کے بعد مطلب بیکے بھی اپنے بیس بھی سپریے بھی کیے ایک ہاتھ بھی بڑھ گئی پانی کا خطہ بڑھ گیا اور آؤپٹ پیدرامان بھی بیس من نہیں آ رہی تو کارٹن دوبارہ روائیو کرنی ہے تو وہ یہ کریں گے اور دپارٹمنٹ میں آج بھی کہتا ہوں کہ دپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے ایف ایس ای آر ڈی کا مسئلہ ہے سیڈ سر سسٹم کا اور جو سیڈ دینے والے لوگ ہیں ان دونوں کا اس کا سسٹم بہت بہتر کرنے کے ضرورت ہے اور حکومت یہ کر سکتی ہے حکومت کا مطلب ایک بھی رول ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوان کیا آسیف رضول صاحب آپ کا شکریہ ملیک ازکر آوان صاحب میں آخر میں اپنے کاشتاروں پر ایک گیا بہت کیونکہ ہو گیا ختم اس لیے ناظرین اہم بات یہی ہے کہ اگر کپاس اور گندم دونوں میں اچھی فصل لینی ہے تو اس کے لیے ایک کالٹی بیچ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ریسرچ سے ایسے ورائٹیز لینا ضروری ہیں جو آنے والے دنوں میں ضروریات کو پورا کر بھی سکیں کاشتاروں کی اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میں عزبان جمشید عزبانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ